راجستان کی رازنیتی کی پچھر ابھی باقی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر بتیس ایملے مل چکے ہیں اور راجستان میں یہ رازنیتی کیا گل کھلائے گی کس کے لیے سخد کا خبر لے کر کے آئے گی اور کس کے لیے من مسوس کر کے رہنے کی ستھی پیدا ہونے والی ہے بتیس ودھائیکوں کی لسٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور یہ بتیس ودھائیکوں کی لسٹ بھاسکر نے ابھی ابھی اس پر بڑی خبر کی ہے راجستان میں ریجوٹ پولٹکس کی انٹری ہو چکی ہے اور یہ ریجوٹ پولٹکس کی انٹری کس کے لیے بھاری پڑے گی اور کس کے لیے مکہ منتری کی کرسی کے دروازے کھولنے والی ہے بہت دلچسپ ہو چکا ہے وسوندرہ راجے آدھی رات کو کل جیپور چھوڑ کر دلی کی طرف روانہ ہو گئی ہے اور یہ خبر اپنے آپ میں موڈی اور شاہ کے لیے چنتہ پیدا کرنے والی ہے کیونکہ وسوندرہ راجے شروعات سے لے کر کے یہاں تک اس چناؤ کو ایسے لے کر کے آئی ہے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وسوندرہ یہاں تک پہنچ بھی پائے گی لیکن وسوندرہ پہنچی ہے لسٹ آپ دیکھیں سب سے پہلے بغیر بھومی کا کہ میں آپ کو سب سے پہلے لسٹ دکھاتا ہوں سوموار اور منگلوار کو یہ ودھائیک وسوندرہ سے ملنے کے لیے پہنچے تھے کون کون سے ودھائیک ہے کہاں کہاں سے ہے ایک ایک ودھائیک کا نام اور کہاں سے ہے دھیان سے سنیے ارون چودھری باڑ میر سے جوگرام پٹیل جودپور سے سنجیو بینیوال ہنومانگڑ سے درسان سنگھ کرولی سے اجے سنگھ کلک ناغور سے جسوند یادو بہروڑ علور سے کالیچن سراف جیپور سے بابو سنگھ راتھوڑ سیرگڑ جودپور سے پریمچند بیروا دددو جیپور سے گوویند رانیپوریا جھالاوار سے للت مینہ کسنگنج بارہ سے جنس کی بات آگ بھی آگے آپ کو میں بتانے والا اونرون کی پتاہ کی بائٹ بھی آپ کو سناؤں گا کورلال مینہ بارہ سے رادیسیام بیرواں بارہ سے کالولال مینہ جھالاوار سے کے کے بسنوئی باڑ میر سے بکرم بنسیوال دوسا سے بھاگچن ٹاکڑا دوسا سے رامسروپ لامبا از میر سے پرتاپ سنگھ سنگھوی بارہ سے گووپیچند مینہ بھیلوارا سے بہدر سنگھ کولی بھراتپور سے سنکر سنگھ راوت سنکر سنگھ راوت اج میر سے منجو باگمار ناگور سے وکرم سنگھ چودری ناگور سے ساسا رام گرسیا سیرہوی سے رام سہائی ورما ٹونک سے پوسپیندر سنگھ رناؤت پالی سے سترگن گوتم اجمیر سے گجیندر کھمیسر جودپور سے گرویر سنگھ سری گنگانگر سے جیدیپ بیہانی گنگانگر سے ارجنلال گرگ بلاڑا سے بیرہ رام سیول اوسیا سے اوٹا رام نیواسی سیرہوی سے سنجے سرما الور شہر سے ہری سنگھ راوت بھیم سے تو یہ 32 ویدھائکوں کی لسٹ ہے جس میں سے کچھ ویدھائکوں کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اب ایک لسٹ میں آپ کے سامنے اور رکھنے جا رہا ہوں یہ ان ویدھائکوں کی لسٹ ہے جو سی پی جوسی سے مل چکے ہیں اور یہی آپ انتر دیکھ سکتے ہیں جاور سنگھ بیڑم بھرتپور سے اودے لال بھڑانا بھیلوارا سے سیل سنگھ بھرتپور سے جوگرام پٹیل جودپور سے ارجنلال گرگ جودپور سے گروہ ویر سنگھ گنگانگر سے ہری سنگھ راوت راج اسمند سے سنکر سنگھ راوت اجمیر سے نوکسن چودری بھرتپور سے گوپی چند مینا بھیلوارا سے گوپال سرما جیپور سے بھجنلال سرما جیپور سے واسودیو دیو نانی اجمیر سے بادر سنگھ کولی بھرتپور سے رویندر سنگھ بھاٹی سیو بادمیر سے رام بیلاس لال سوٹ دوسا سے بکرم جاکھل جنجنو سے رمیش کھیچی علور سے مہندرپال مینا جیپور سے بکرم سنگھ چودری ناگور سے منجو باگمار ناگور سے ہنس راج پٹیل جیپور سے دیوی سنگھ بھاٹی علور سے بابر رام بشنوی جودپور ویرندر سنگھ اجمیر کیلاس مینہ باسوڑا جیدی بیہانی گنگا نگر سمیت گودرا لوڑک کرن سر مہند پرتپوری پوکھرن سے عویناس گہلوت جیتران سے عوینت بھدیل اجمیر دکشن سے ہمیر سنگھ بھیال سیوانی سے سریچند کرپالی نیبھاڑا سے اور راجندر مینہ مہوہا سے یہ ویدھائکوں کی لسٹ اور یہ ویدھائکوں کی باڑے بندی اور یہ ویدھائکوں کی کھیمے باجی یہی تیہ کرنے والی ہے کہ راجستان میں آخری پچھر کیا ہونے والی ہے لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو اور ساپ کرتا ہوں یہ خبر آپ دیکھیں بھاسکر کی خبر ہے وسندرہ کے بیٹے دسینت پر ویدھائکوں کی باڑے بندی کا آروپ ایمیلے للیت پتا ایمیلے للیت مینا کے پتا بولے انہوں نے بیٹے کو ہوتل بھیجا میں لینے گیا تو روک دیا گیا اب جرہاں سنیے للیت مینا کے پتا کیا کہہ رہے ہیں اور یہ ریجوٹ کی پولٹیکس راجستان میں کیا گل کھلائے گی سنیے اس کو دوسرن سنگھ جی لے گئے تھے ساتھ میں اور تو کوئی نہیں تھا میڈم کے بیٹے دوسرن سنگھ جی لے گئے تھے ساتھ ساتھ روکا کرو روکا کچھ نے آپ جب لے کر آنا چاہ رہے تھے تو روکا کون سے ویدھائک نے روکا وہی ایک اپنے کمرلال ایک ویدھائک تھا اس نے روکا تھا مار پیڑ بھی کیا مار پیڑ لڑائی جگڑ بھی اتارو تھا تو وہ کیا کیا روکا جا رہے تھے بات کیا ہوئی تھی مطلب کیا کہہ رہے تھے کمرلال کیا کہہ رہے تھے کمرلال مینا کیا کہہ رہے تھے کمرلال ہی کرے تھے کہ وہ دوسرن سنگھ جنہیں بات کرو پھر لے جاؤ دوسرن سنگھ جنہیں فون نہیں اٹھایا منا ان کو فون کرا جو نہیں اٹھایا تو پھر ہم دس پندرہ جنہیں ہم تھے جو ہم لے کے آگے اس کو اور کون کون تھا بھائی ساں پر راجستان میں اس طرح کی رازنیتی شاید پہلی بار دکھ رہی ہے بی جے پی کی طرف سے کموں بیش اور وہ بھی تب جب جیت کر کے آئے ہیں وہ اومت بھی ہے لیکن ستیتی الگ الگ ہے انڈیا ٹی وی نے لکھایا کہ بسندرہ راجے کے بیٹے دسچند کے کہنے پر ریجوٹ میں آئے تھے ویدھائک ایمیل ایز کی باڑے بندی پر بڑا کھلا سا ویدھائکوں کی باڑے بندی پر ایک نہیں کئی ویدھائکوں کی باڑے بندی پر کھلا سا آج تک نے لکھا ہے واسندرہ راجے کے بیٹے نے ویدھائکوں کو ریجوٹ میں رکھا بی جے پی ایمیل ای کے پیتا کا آروب اور وہیں پر دیکھئے دو دھاری تلوار ہوتی ہے رازنیتی سری جگت میں ہے واسندرہ راجے پرشنسہ کرتیوی نظر آ رہی ہے یہ ٹویٹ دیکھی کچھ سمیں پہلے کا ٹویٹ ہے راجستان مدیپردیش 36 گھڑ میں بھاجپا کی پرچند ویجے اس بات کا پرتیق ہے کہ موڈی جی کی گارنٹی کے آگے کونگریس کے جھوٹے وادے اور دعوے نہیں چلے آج سنسدی دل کی بیٹھک میں یسوسوی پردھان منتری سری نرندر موڈی جی کا سنسدوں دوارہ شاندار سواگت مطلب ادھر مکھن ملائی لگا کر کے ایک طرح سے یہ کہنے کی دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ ایک بار موقع کم سے کم دیجئے آپ کو دینا پڑے گا اور دوسری طرف انہی کے بیٹے ریجوٹ میں رکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ موقع نہیں دیں گے تو موقع ہم لے لیں گے اور راجستان کی رازنیتی میں یہ کیا گل کھلائیں گے یہ سمجھنے والی بات ہے آٹھ ویدائک ایسے ہیں جو راجے سے اور جوسی سے دونوں سے ملے ہیں وہ سنیے ان میں سے آٹھ ویدائک ایسے بھی تھے جو پورو سیم واسندرہ راجے اور پردیس ادیق سی پی جوسی دونوں سے ملے ان میں جوگرام پٹیل ارجونال گرگ گروویر سنگ سنکر سنگھ راوت گوپیچند مینا بہدر سنگھ کولی اور ویجے سنگھ چودری اور منجو باغمار تھے اب یہ دونوں طرف جو مل رہے ہیں یہ دونوں طرف کی خبر ادھر سے ادھر کر رہے ہیں یا یہ دونوں ناؤں میں پیر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بات کو بھی سمجھنا جروری ہوگا اب اس کے بات میں ایک چیز اور دیکھئے نڈہ سے واسندرہ راجے کی ملاقات ہوئی ہے واسندرہ راجے دلی میں آگئی ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنی بہو سے ملنے کے لیے آئی ہوں اور یاد کرئیے میں نے پہلے بھی آپ کو خبریں بتائی تھی واسندرہ دس دس دنوں تک دلی میں آ کر کے بیٹھ گئی تھی جب ان کے ویدائکوں کو ٹکٹ نہیں دی جا رہی تھی ان کے امیدواروں کو ٹکٹ نہیں دی جا رہی تھی اور تب ٹکٹ دینا پڑا اب واسندرہ پھر سے دلی میں آ کر کے بیٹھ گئی ہے واسندرہ کی پولٹکس الگ طریقے کی ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ راجتھان کی راجنیتی کو سمجھنے والے ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے دعو پیچ کھیلتی ہے وہ دلی میں آ گئی ہے لیکن دلی میں ہلچل کچھ اور بھی ہے دلی میں ہلچل یہ ہے کہ بالکنات نے بھی استیفہ دے دیا ہے پہلے تین سانسد استیفہ دے چکے تھے بالکنات بھی استیفہ دے چکے ہیں اور بالکنات نے استیفہ دینے کے بعد امیت شاہ سے اوم ماتھور سے اور جی پی نڈہ سے ملاقات کی ہے پریسر ساری جہیں پر ہے ہر کھیمے میں اپنے اپنی طریقے سے پوری طاقت لگا کر کے سب کچھ حجمائے جا رہا ہے اب یہ آخری میں راجستان کی راجنیتی کا اونٹ کس طرف بیٹھے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس پورے ماملے کو لے کر کے جو اٹھا پٹک ہو رہی اس کو لے کر کے پردیس ادیعکس کہہ رہے ہیں کہ مجھے جانکاری ہی نہیں ہے ماملے کو لے کر کے پردیس ادیعکس سی پی جوسی نے کہا کہ ہوتل وغیرہ کی بات مجھے نہیں پتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ للیت مینا کے پتا سے منگلوار شام میری ملاقات ہوئی تھی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو بات میں نے بتائی تھی پہلے آپ کو پچھلے چوبیس گھنٹے میں 32 سے ادھیک ویدائکوں سے ملا تھا پردیس پرباری ارون سنگھ نے کہا کہ مجھے دھیان نہیں ہے اور یہ کوئی خاص بات نہیں ہے یا جرور کہوں گا کہ کاری کرتا ہوں اور ویدائکوں کے لیے پارٹی کاریال مندر کی طرح سے اور یہاں آستھا رکھی جانی چاہیے تو یعنی ہر طرف سے سارے دعو اجما کر کے بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ بھائیہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کیا واقعی سب کچھ ٹھیک ہے ایک اور انٹری اس میں ہو گئی ہے پرانے بی جے پی کے نیتا اور اکثر کئی بار ناراج بھی رہتے ہیں کروڑی لال مینا کے انٹری ہو گئی اور کروڑی لال مینا نے ان کی طرف سے کیا خبر آئیے دیکھئے واسندرہ راجے کے لیے ویدائکوں کی بیان باجی غلط بولے کروڑی لال مینا اب کروڑی لال مینا واسندرہ راجے کے لیے بیٹنگ کر رہے ہیں تو واسندرہ راجے کا پلڑا تھوڑا اور بھاری ہو جاتا ہے مودی شاہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی نیا چہرہ آئے لیکن نیا چہرہ کیا واقعی ممکن ہے اتنا آسان ہے واسندرہ کے رہتے بھی یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اس بار کی رازنیتی کس کروڑ بیٹھنے والی ہے واسندرہ آخری تک سب کو معلوم ہے سرینڈر کبھی کرتی نہیں ہے اور سرینڈر نہیں کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے سمرتھکوں کو ٹکٹ دلوا کر کے لے کر کیا آئی ورنہ واسندرہ کے ویدائکوں کو واسندرہ کے کھیمے کو بیجے پی من بنا چکی تھی اس بار ٹکٹ نہیں بھی دیں لیکن آخری میں کیا ہوا وہ سب کو معلوم ہے اب جو آخری باجی ہے وہ کس کے ہاتھ لگے گی واسندرہ کے ہاتھ لگے گی یا موڈی کھیمے کے ہاتھ لگے گی کسی نئے چہرے کو بالکنات کی انٹری ہوتی ہے راجندر راٹھوڑ کی انٹری ہوتی ہے سی پی جوسی کو مکھے منتری بنایا جاتا ہے راجہ وردن راٹھوڑ کی انٹری ہوتی ہے دیا کماری کی انٹری ہوتی ہے دیکھنے والی بات رہے گی لیکن واسندرہ ان سب سے خوب پریچت ہے اور واسندرہ کو خوب اچھے سے معلوم ہے کہ گنیت کس طرح سے سیٹ کیا جائے گا اور واسندرہ کا یہ پرانا تجربہ ان کے کتنا کام آتا ہے اور واسندرہ کا ابھی تک جو ٹریک ریکورڈ رہا ہے موڈی شاہ کو جھکانے کا کیا اس بار واسندرہ کامیاب ہو پائیں گی یا واسندرہ کا ادھائے ختم ہو چکا ہے موڈی شاہ راجستان میں ایک نئی عبارت لکھنے جا رہے ہیں یا واسندرہ ابھی بھی پچھر باقی ہے کہ موڈ میں ہے اور واسندرہ آخری میں آخری پاری میں اپنا ایک نیا اور ایک آخری ادھائے وہ لکھ پائیں گی سوال ان دونوں کے بیچ میں فسا ہوا ہے آپ بتائیے راجستان میں ریجوٹ کیے پولٹکس کس کے لیے کھری اترے گی اور ویدھائکوں کا باڑے بندی وہ کس طرف جھکے گی آپ کی رائے کیا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر کے جرور بتائیے اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے اور اسی طرح کی تمام خبروں کے لیے اون لائن نیو جنڈیا کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے گھنٹی ہے اس کو جرور دبائیے تاکہ جیسے کوئی خبر اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن سیدھے سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر ہمارے پیس کو لائک کیجئے فولو کیجئے اور اس خبر کو شیئر کیجئے بہت بہت دنیواد موسیقی